یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے یہ عید کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا اس لئے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے مسررت ہے شادمانی ہے قیف ہے سرور ہے لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا اور عید کیا ہے عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو یعنی پلٹنے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کر آیا یہ چیز پلٹ کر آگئی تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گیارنٹی دی ہے کہ گم پلٹ کر آئے نہ آئے لیکن اے میری امت تم تک خوشیاں ضرور پلٹ پلٹ کر آئے گی تم تک خوشیاں ضرور پلٹ پلٹ کر آئے گی اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ گم پلٹ کر آئے گا لیکن اسلام میں عید ہے خوشیاں پلٹ کر آئے گی اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر عید الفطر کو عید نہیں کہا بقرید کو بھی عید کہا اور پھر مصطفی جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں دو مرتبہ خوشیاں پلٹ پلٹ کر آئے گی لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لئے عید کا دن ہے یعنی کہ صرف سال میں دو خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی اس لئے اس کو عید کا دن کہتے ہیں عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں عید کے دن غزب میں آنے کا دن نہیں یہ خوشیوں کا دن ہے اس دن خوشیاں اس لئے ہیں اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیوں آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بکش دوگا سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا عید کے دن جب عید کی نماز پڑ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جو مانگیں گے عطا کروں گا جو مانگیں گے دوں گا اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزیں قبول کیے تمہاری نمازیں قبول کی تمہاری تراہوی قبول کی تمہاری تصویح قبول کی بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک پیغمبر دیکھو عمل کتنا ہی مقتصر ہو کتنا ہی مٹا پوٹا ہو مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر ہاں عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا یہ خاص بات یاد رکھیں یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخش نہیں جاتا اس لئے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ توارک وطالہ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا کہ کیا کہا تھا کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی پسندیدہ بند توجہ میں اطرف کریں خاص جملہ ہے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے اتنا سننا تھا وہ وجد کرنے لگا اس پہ وجد کی کہفیت تاری ہو گئی وہ وجد کرنے لگا اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو اس نے کہا حضرت کیا ہوا کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لگ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں آجائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے اس کے بندوں کی فہرست میں آجائے اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھی قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے اور جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا مگر یقین تو کرو اور اس کے بعد اللہ اکبر اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے اس سے عبر کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے روزدار بندوں کی فیرست لیکن ڈرتے بھی رہو اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں تاکی ہے یہ عید کا دن ہے لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں غریبوں کو مسکینوں کو جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے فرمایا خطیب ملت نے بھی فرمایا ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریب و یتیموں کا خیال کرو جس خوشی میں غریب شریک نہ ہو وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدونی کیا جاتا غریبوں کو یتیموں کو جمع کریں ان کو خوشیاں اتا کریں رشتے داروں کو جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے نوازنا چاہیے خرچ کرنا چاہیے ایک حدیث پاک ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے عامال کو اللہ رد کر دیتا ہے